وینو دکنیو تری وینو جی آج لگا تار مسکرہ رہے ہیں وینو جی پہلے تو یہ بتایا یہ مسکرہ کیوں رہے ہیں آپ کہ مسکرانے پر کوئی پابندی ہے کیا میں کس بات پر مسکرہ رہے ہیں میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں میں نے مجھے اچھا رہا ہے اپنے سارے مطروں کو سن رہا ہوں آرپیل سنگھ جی کو سن رہا ہوں سرین دائی کو سن رہا ہوں آنم جی کو سن رہا ہوں اور سب سے اچھا تو مجھے ہمارے بریج مہن جی کی بات لگی بریج مہن جی نے کہا کہ جب پارلیمنٹری بورڈ نے یہ تیہ کیا سپیہ اندھی کے خلاف سن رہا جی کو لڑانا ہے آجید دادا تیار نہیں تھے مطلب انسی پی اجید توار میں اتنی دیموکریسی ہے کہ اجید دادا کی اچھا کے بینا ان کی پتنی کو چناؤں میدان میں اتار دیا گیا ان کی بہین کے خلاف اگر اتنی دیموکریسی ہماری دانیٹک گلوں میں ہے تو میں تو اس کو سادھو بات دوں گا میں تاریخ کروں گا کہ واقعی تب تو شاید جب انسی پی اجید توار گھٹ نے فیصلہ کیا ہوگا کہ شرط توار سے الگ ہونا ہے تب بھی اجید دادا دکھی رہے ہوں گے تیار نہیں ہوں گے لیکن پارٹی کے دباؤں میں ان کو الگ ہونا پڑا تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے اس وقت بھی یہ دیموکریٹنگ ماملہ رہا ہوگا دونوں گھٹ بندنوں میں سی ایم چہرے کو لے کر اتنی کھینچتان کیوں ہے کہا نہیں سوابھاوی کھینچتان دیکھئے سنیئے انڈیا کی بات کرتے ہیں بھارتی انتہ پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہے بھارتی انتہ پارٹی کے نیتا دیوین پھرنویز پانچ سال مکھ پتری رہ چکے بھاجپا چاہتی ہے کہ ایک بار پھر اس کی اپنی سرکار پر اس کا مکھ پتری بنے اگلے پاس سال کے لیے اگلے پاس سال کے لیے اگلے پاس سال کے لیے اگلے دیوین پھرنویز یا ان کا اپنا کوئی نیتا مکھ پتری بنے تو اس میں غلط چاہے دوسری بات عجید پوار اسی لیے الگ ہوئے شرط پوار سے کہ وہ مکھ پتری ان کو لگ رہا تھا شاید ایم وی اے میں رہتے ہیں وہ مکھ پتری نہیں بن پائیں گے اور انڈیا میں جا کے شاید کچھ گنجائش ہو لیکن لوگ سال چناؤں میں ان کا جو پرفارمنس ہی ترہا خراب ہوا اس لیے ایک سانت سے جتا پائے تو اب ان کا دعویٰ کمجور ہو گیا ہے اس لیے ان کو بہن کے پردی بھی پریم آ رہا ہے شرط پوار جی کا قد بھی بڑا دکھائی پڑ رہا ہے ان سی پی نیتاؤں کو اب وہ ایک بار وہ کھڑکی پھر کھولنا چاہتے ہیں گھر کی کہ ایک بار پہنچیں اور واپس کوئی راستہ نکالیں کیونکہ کل میں سن رہا تھا برد محمد جی کو ایک کسی چینل پر رہا ہے کہ بھویش میں کچھ ہوتا ہے تو ہوتا رہتا ہے تو اس کا مطلب کہیں لے کہیں کوئی ایک دوسرا داستہ کوشش ہو رہی ہے کیونکہ یہاں تو عزید پوار کا کوئی چانس ہے نہیں بننے کا تو جب چانس نہیں ہے تو پریبار سے ہی کیوں جگڑا کریں اگر بننے کا ہوتا تو ضرور رہتے اور ایکنا شندے جہاں تک شیو سینہ اگر شندے کی بات ہے تو بھائی وہ مکمتری ہیں انہوں نے شیو سینہ تھوڑی اوڈھو ٹھاکرے کو سرطہ سے ہٹایا اس لئے تھوڑی ہٹایا تھا کہ بی جے پی سرکرہ بنوا دیں وہ تو خود مکمتری بنے رہنا چاہیں گے اس لئے جنگلہ ہونا یا ہیستان کھنا سوابھاوک ہے اب آئیے مہاوکاس آگاڑی میں مہاوکاس آگاڑی میں کیا ہے کہ اوڈھو ٹھاکرے اس کا سب سے سرومانے چہرہ اس میں کوئی دھوڑا ہے نہیں آج کے تاریخ میں بیپکش کے روپ میں اگر کوئی نیتا جس کو پورے مہاراست میں ایک لوگ پہتا حاصل ہے بیپکشی نیتا وہ اوڈھو ٹھاک رہے ہیں اس میں کوئی دھوڑا ہے نہیں اور یہ بات چاہے کانگرس کے نیتا ہوں چاہے نسی پی کے نیتا ہوں شہرد پاہر گھٹے ان کو ماننی چاہیے کیونکہ آپ پرچیات چوہان اور نانا پٹھولے کے نام پر آپ مہاراست میں چناؤ نائی جیب سکتے ہیں یہ تیبان لیدی پرچیات چوہان کے نیترس میں پارٹی چناؤ آری تھی وہاں پر وہی مکھی منتری تھے جب کانگرس چناؤ آری ہے کانگرس اور نسی پی کی سرکار جب وہاں چناؤ آری ہے تو پرچیات چوہان ہی مکھی منتری اور نانا پٹھولے مہاراست اس نے بڑے نیتا نہیں ہے کہ ان کے نام پر ووٹ ملے لیکن کانگریس میں بہت نیتاؤں کو لگتا ہے کہ تیرہ سانسٹر چیت کر آ گئے ہیں ایک لمبے سمجھ تک کانگریس کی سرکار رہی ہے مہاراست میں تو یہ موقع ہے کہ دباؤں بنائیے اور اپنا جو ہے زیادہ سیٹیں لڑیے اور موقع لگے اپنا مکہ مندری بنائیے ان سی پی میں کیونکہ شرط پوار جی سوہیم تو مکہ مندری نہیں بن سکتے لیکن سپریہ جی کو اسٹھاپیت کرنا چاہتے ہیں مہاراست کی راجبیتی میں تو وہ بھی چاہیں گے کہ سپریہ سلے اگر کوئی چانس بنے حالانکہ مشکل ہے کیونکہ وہاں جو سٹی ہے اس میں پلڑا کیوسینا ادھو تھاکرے اور کانگریس کا زیادہ بھاری ہے اور مجھے لگتا ہے کہ مہاں بکاس آگاری میں بھلے شاید پہلے ڈیکلیئر ہو یا نہ ہو لیکن کل ملاکر کے انتطاہ ادھو تھاکر کے نام پر یہ سہمتی بنے گی یہ میرا اپنا راجبیتی کا قلن ہے